ملائشہ کے وزیراعظم ملائشہ کے وزیراعظم آج وزیراعظم شہبہ شریف سے ملاقات کرنے کے لئے ان کے رہاشقہ پہنچے ہیں وزیراعظم ہاؤس پہنچے ہیں جہاں پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا وزیراعظم شہبہ شریف کے جانب سے اور ملائشہ وزیراعظم جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں پاکستان میں ہی ان کا دورہ جاری ہے اور دیگر اہم ملاقاتیں جو ہیں صدر مملکت کے ساتھ بھی ان کی ملاقات شیڈول ہیں اور دیگر جو اہم وفود ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوگی تجارتی، معاشی اور دیگر جو معاملات ہیں وہ زیر بحث آئیں گے اور زیر غور آئیں گے اسلام آباد میں اب ان کے آمد ہوئی ہے وزیراعظم ہاؤس میں ملائشہ کے وزیراعظم انور ابراہیم وزیراعظم شہبہ شریف سے ملاقات کریں گے اور یہ مناظر آپ دے سکتے ہیں کہ ملائشہ وزیراعظم کو گارڈ آف آنر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے وزیراعظم ہاؤس کے اندر ان کا پرتبا استقبال کیا گیا اور اس وقت گارڈ آف آنر جو ہے وہ ان کے احزاز میں ان کو پیش کیا جا رہا ہے اور یہ مناظر آپ براہ راست ملائشہ کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 یہ مناظر ہیں اسلام آباد پرانا اسلام آباد میں ملیشیا کے وزیراعظم کے ذات میں گارڈ آف آنک کی تقریب ہے وزیراعظم شہباز شریف نے ملیشیا وزیراعظم کا استقبال کیا پرتپاک استقبال ہوا ان کو ریسیب کیا جس کے بعد انہیں گارڈ آف آنک پیش کیا جا رہا ہے اور یہ مناظر ابراہ راستہ ملاحظہ کر سکتے ہیں ملیشیا وزیراعظم پاکستان کے دورے پر ہیں اور آج وزیراعظم سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے رہشگاہ پر پہنچے ہیں وزیراعظم ہاؤزمن کی ملاقات جاری ہے اور ان کے اعزاز میں یہ گارڈ آف آنک پیش کیا جا رہا ہے ملیشیا کا قومی ترانہ بھی پڑھا گیا اور اب یہ مناظر ابراہ راستہ ملاحظہ کر سکتے ہیں ملیشیا کیا جا رہا ہے ملیشیا کے وزیراعظم کے اعزاز میں گارڈ آف آنک کی تقریب جاری ہے اور وزیراعظم شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا ہے جس کے بعد کہ یہ مناظر ہیں گارڈ آف آنک کے ان کو پیش کیا گیا اور اب نائے وزیراعظم ایسا حق دار وزیر دفاع خواج آصف اور رہناس ناولہ جو ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں ان کا مسافہ جاری ہے اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات 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 بھی اس جگہ پر موجود ہیں اور اس تقریب میں ان کی بھی شرکت ہے اور دیگر جو اہم رہنماں ہیں وہ اس وقت موجود ہیں ملیشیا کے وزیراعظم اور وہاں پر پاکستان کے اندر دیگر جو اہم امور ہیں ان کے پر گفتگوک کی جائے گی اس کے دورست نتائج جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں ملیشیا کے وزیراعظم اور اس وقت کے مناظر ہے کہ گارڈ آف آنر کی تقریب ہوئی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا جس کے بعد اب اہم جو سرکاری رہنماں ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں ان سے ان کا مسافہ جاری ہے وزیراعظم شہباز شریف نے ان کا پرتپاک استقبال کیا ملیشیا کے وزیراعظم پاکستان کے دورے پر ہیں اور وزیراعظم شہباز شریف سے ان کی ملاقات جو ہے اور دیگر احتیدار بھی موجود ہیں اور یہ اہم ملاقات ہے اور اس کے بعد ان کے دیگر جو ملاقاتوں کا شیڈیول ہے وہ بھی جاری کیا جائے گا اس کے بعد ستر مملکت اور دیگر اہم جو احتیدار ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ان کی جو متوقع ہیں ملیشیا کے وزیراعظم داتر سریع انور ابراہیم کی وزیراعظم ہاؤس آمد ہوئی ہے وزیراعظم ہاؤس آمد پر وزیراعظم شہباز شریف کی جانت سے ان کا پرتفاخ استقبال کیا گیا اور اس کے بعد ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا گارڈ آف آنر پیش کرنے کے بعد اس وقت وہ مسافہ کر رہے ہیں اور ملیشیا کے وزیراعظم ہاؤس پہنچے ہیں اور اہم ملاقاتیں وہ بھی شیڈیول ہیں ملیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم کا وزیراعظم ہاؤس میں استقبال کیا گیا ہے شاندار استقبال کیا گیا ہے ان کے عزاز میں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا ملکی سیاسی صورتحال معاشی معاشیتی صورتحال پر زبادہ خیال کیا جائے گا وزیراعظم اس وقت محزیز مہمان سے وفاقی کابینہ کا تعرف کروا رہے ہیں ملیشن وزیراعظم کے عزاز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ہے آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ملیشن وزیراعظم کا شاندار استقبال کیا گیا ہے وزیراعظم کی جانب سے وزیراعظم نے محزیز مہمان سے وفاقی کابینہ کا بھی تعرف کروایا ہے یہ مناظر آپ دے سکتے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف اور ملیشن وزیراعظم اس وقت موجود ہیں اور وزیراعظم ہاؤس کے اندر پودا لگایا جا رہا ہے یادگاری تحفہ ہے ان کے دورے کی یاد اور یہ مناظر آپ براہ راست دنیا نیوز کی سکرین پر محضہ کر سکتے ہیں ملیشن وزیراعظم پاکستان کے دورے پر ہے پاکستان پہنچنے پر وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں وزیراعظم ہاؤس منکست اقبال کیا اور اس کے بعد ان کو گارڈ آف وارنر پیش کیا گیا اور اس وقت پودا بھی لگایا جا رہا ہے ملیشن وزیراعظم کی جانب سے اور ان کے حمراہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف بھی موجود ہیں وزیراعظم ہاؤس میں ملیشن وزیراعظم کی جانب سے پودا لگایا کیا ہے اور اب دعا کی جا رہی ہے نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور نیک جو تمنا ہے وہ بھی نشاور کی جا رہی ہے اور ملیشن وزیراعظم اس وقت پاکستان کے دورے پر ہیں اور اس کے بعد ان کے دیگر جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی شیڈیول ہوں گی اور محضر مہمان نے ان کے احساس میں استقبالی تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا ہے جارت سرمایہ کاری افرادی قوت اور سیاحت کے شعبوں میں